بسم اللہ الرحمن الرحیم این ایم ٹی وی سے میں نصف مرزہ ہوں اور یہ آج کا جو بلوگ ہے وہ میں پاکستان کی جو نظم و نصف کی صورتحال ہے اس پر گسلو کرنا چاہتا ہوں پسلی بلوگ میں جس کو کافی عرصہ ہو گیا میں نے یہ بات کہی تھی کہ پاکستان میں کسی نظم کا نظم ضرور ہونا چاہیے جو کہ نظم نہیں آتا ہے اور وہ اگر نظم نہیں ہوگا تو ملک کو فترہ اقلاق ہو جائیں گے تو اب کم سے کم یہ کوشی ضرور ہوئی ہے کہ جو پریک ڈاؤن ہوا ہے عمران خان کی پارٹی پر اس کے بعد میں ملک کے اندر کوئی نظم و نصف نظر آتا ہے اور پاکستان کے اندر سارے لوگ جو اس وقت بزاد کر رہے تھے کہ پاکستان کی جو حالت بری ہے ابھی آپس میں خانہ جنگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے اللہ کا شکر ہے کہ بہوسن فوبی کے ساتھ میں بہوسن فوبی تو نہیں کہا جا سبتا ہے لیکن جس طریقے سے بھی ہوا ہے ایک نظم کو برانے کی کوشش کی جا رہی ہے میرے خان میں اس میں ہم لوگوں نے سب کو ساتھ دینا چاہیے تھا نو مائی کا جو واقعہ ہوا ہے جس طرح سے بھی ہوا اس پر بحث نہیں ہے لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ اس کے بعد میں جو پاکستان کے اندر جو بے یقینی کی تھی قیفیت تھی جو بے قراری تھی اور مستراب تھا اس کو چکارے لگانے کے لیے یا اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو ابزار کرنے کے لیے یہ جو طریقہ وضع کیا گیا ہے وہ اگر سے بہت پسندیدہ نہیں ہے لیکن اس کے پاوجود ہمیں ضرور تھی کہ ہمیں ملک کے اندر ایک بدعملی کی جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی اس کو روکیں سو یہ روکنے کی کوشش ہے اس میں جو جو ترکیب اور حکمت عملی وضع کی گئی ہے وہ اس پر بہنس ہو سکتی ہے لیکن بہرحال ہم اس بات کو یہ کہتے ہیں کہ بہرحال ملک کے اندر جو فضا مرقرار ہوئی ہے اس کو آج یہ یوم تقریم شہدہ منایا جا رہا ہے اس کو ہم اس کی تاہیت کرتے ہیں ہمارے شہدہ ہماری فوج جو ہے وہ بہت زیادہ مقدس ہے اور جس نے اپنے جانوں کے نظرانے دیکھ کر ہم ہمیں پاکستان کو محفوظ رکھا ہے ہماری سائدوں کو محفوظ رکھا ہے اب اس میں بہت سے بہت سے بات ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں جو ہوتی ہیں سب سے ہوتی ہیں جو اقدار کا حامل ہوتا ہے وہ سب غلطیاں کرتا ہے کوئی کوئی آدمی جو ہے وہ دودھ کا دولاوہ نہیں ہے لیکن اس کے بعد بھی ہم جب صورتحال اس سے نائج پہ پہنچ جائے جبکہ امران خان کے پاس کوئی پلان نہیں ہو یا کسی پارٹی کے پاس بھی پلان نہیں ہو تو وہ پھر وہ اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں لیکن پہلے تو اب جل فغان علیہ بھٹو کا واقعہ ہوا وہاں پر جو بھی ایک صورتحال تھی اس پاکستان کا ٹوٹ ہوا پھر علیتگی ہوئی اس میں بھٹو اور بنگلہ دیش کا جو موجی برمان تھے وہ اور یایہ تینوں ملوز تھے اب ایسے صورتحال میں اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر اس میں جو صورتحال بن رہی ہے اس کے بعد میں آپ نے دیکھا کہ پھر اور بھی جو صورتحال خراب ہوئی میں نے ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا ایٹمی پروگرام بنا جو کچھ بھی ہوا تو اس میں ہم نے مضبوطی کی کیفیت آئی ہے اور ہم میں اتمنان اتمنان قلب ہوا ہے ہم اب تک فرض کر لیے کہ اگر ہمارے پاس ایٹممم نہیں ہوتا تو یہ اب تک انڈیا یا دوسرے ممالک ہم پتر دوڑتے تو وہ ایک جو اساسہ ہے جو پاکستان نے اپنی تمام کابشوں کے بعد بنا لیا ہے اور وہ جیسا کہ جنب کے دعائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرح کی دین ہے اللہ کی طرح سے یہ ہمیں اساسہ ملا ہے اللہ کی طرح سے ہمیں یہ انعائت ملی ہے کہ ہم اب یہ اس کا جو جہاریت کا جو علاج ہے وہ ایٹمی ایٹمی علاج جو ہے وہ یہ ہمارے پاس جو ایٹمممہ کے صورت میں موجود ہے وہ جہاریت کا علاج ہے انہوں نے اپنے جو اپنے ایک آرٹیکل لکھا ہے کہ نیوکلر پنیسیا وہ ایک جس میں ایٹمی علاج اس کا مطلب ہے لیکن اس کا اردو کو ترجمہ جب ہم کریں گے تو جہاریت کا ایٹمی علاج اس کا ہونا چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ ہمارے میکزین میں انٹریکشن میں چھپا ہے اور انہوں نے بہت واضح طور پر اللہ کا شکر ادا کیا ہے سربج سجود ہوئے ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے ملک کو جو ہے جس طرح کی ضرورت ہے اس صورتحال کے اندر جو یہ جو ہمارے پاس ایٹمی قوت ہے خدا داد اللہ کی طرف سے دیوئی کتاب ہے تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے ایٹمی جو دشمنوں کا جہاریت کا دشمنوں کی جہاریت کا جو ایٹمی علاج ہے تو ہم اس کی تائید کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے شہدہ کو جو کہ ان کو زبدت سرازے تحسین پیش کرتے ہیں اور وہ اور آج کے دن کو جو منانے کے لیے نو مئی کے واقعے جو تقریم ہے نو باقعے میں جو کچھ بھی مغدر مچا ہو اس کی ہم مضمت کرتے ہیں اور اس میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سب لوگوں سے کہیں کہ دیکھئے آپ جو کچھ بھی باتیں کر رہے ہیں باہر لوگ بیٹھ کر بھی وہ یہ دیکھ لیں کہ یہ درست ہے کہ لیکن اپنے گندے جو کپڑے وہ کھلے عام نہیں دھوئے جاتے ہیں اور اس طرح سے زیادہ تنقید کا نشانہ نہیں برائے جاتا ہے جس طرح سے کہ آپ گھر میں بیٹھ کر اپنے بیگمات کے ساتھ میں یا اپنے بھائیوں کے ساتھ میں دوستوں ساتھ میں گسٹو کرتے ہیں وہ گسٹو کو آپ کو نہیں کرنی چاہیے اس قسم کی گسٹو کو آپ سے پریز کرنا چاہیے کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے ساری دنیا میں اگر آپ آئیس آئی کو اور فوج کو اگر بدنام کر دیں گے چاہے وہ ممکن ہے کہ ان سے خرابی بھی غلطی بھی ہو رہی ہوں دیکھنے یہ نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اپنے گندے کپڑے کبھی بھی کھلے آم کھلے میدان میں نہیں دھونے چاہیے سب کے لوگوں سرے آم نہیں دھونے چاہیے تو دوسری بات جو ہے اتنا بھی خرابی نہیں ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارے جو کارہائی نمائے ہیں ہماری اندلیج ایجنسیوں کے وہ بہت ضربت دست ہیں ان کو بھی سامنے رکھنا چاہیے اب عمران خان کی محبت میں ہم اتنے دور نہیں جانا چاہیے کیونکہ عمران خان کے اندر یہ سوالی نشان ہے کہ وہ حکمرانی کا کہ جو رموز ہیں وہ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں میں نہیں سمجھتا کہ وہ حکمرانی کا رموز اس سے واقف ہے اور پاکستان کے اندر جو سلسلہ رہا ہے اب شروع سے لے کر اب جب تک وہ یہی رہا ہے کہ جو ہماری جو طاقت ہے وہ فوج ہے اور جو ہمارے جو جو بھی حکمران آئے سوائے بھٹو کے ان کو پڑھنا لکھنا تک بھی نہیں آتا تھا نباشر کلیلے بن عزیر پڑھ لیتی تھی لیکن یہ کہ وہ اس میں پھر ان میں وہ طاقت نہیں تھی جو ان کے فالیس محترم میں تھی جو بھٹو صاحب میں تھی وہ راتوں جاگ جاگتا وہ اپنے فائلوں کو نکالتے تھے اور حکمرانی پڑھتے تھے تو وہ یہ یہ جو صلاحیت ہے جو حکمرانی کی جو صلاحیت ہے یا فائلوں پر جو کام کرنے کے صلاحیت ہے وہ آپ واقعی وہ کوئی اور اس پر ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکا ہے سوائے فوجی بنانے کے ان کو طریقہ آتا اب بحث یہ ہے کہ کیا تو آپ کو نظام کو بدلیں جو آپ کو آپ بدلنی پائے ہیں اور اگر نظام نہیں بدلیں گے تو پھر یہی نظام آپ کے لئے قابل قبول ہونا چاہیے اور اسی کو ہمیں تلانا چاہیے جب تک اتا سکے تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اپنی بات تمام کی اور اس کے بعد میں دوسرے بھی لوگ کے ساتھ میں میں آپ کے خدمت میں حاضر ہوں گا اللہ حافظ